اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو میں سب سے پہلے آپ کو یہ جملہ دے رہا ہوں کہ اگر جھوٹ کو جھوٹ کہنا آج جھوٹ کو جھوٹ کہنا غلط ہے اور آپ سچ کو سچ ثابت کرنا impossible ہے آج میں آپ کو اس کی ایک خاص بات بتا رہا ہوں کہ جب سے تکنالوجی آئی دنیا کے اندر انسان کا پورا رجحان پوری توجہ اس کا تکنالوجی پر ہے اور اس کے ہاتھ میں سیل فون ہے جو آج کا بہت بڑا شیطان ہے وہ آپ کو دجا لاکے دے دیا یا جد ماجد آگے اور سامری کا جو تھا وہ قصہ یا آپ کہیں گے جو یہودی بول رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے وہ بھی شیطان ہے اور کرشنوں کا جو جھوٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے اس واسطے کہ آپ جھوٹ کو جھوٹ سمجھے اور سچ کو سچ سمجھے اس واسطے میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر تھے اس واسطے کہ میں یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں صرف یورپ کے جو جھوٹے ہیں شیطان ہیں ان کو مات دینے کے لئے روز ویڈیو بناتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے اس کی ایک وجہ میں دیتا ہوں انڈیا میں ابھی جو گوٹم ایڈانی کا جو رومرز یا سکینڈل یا اس کا جو بھانڈا پھوٹا ہے کہ اس کے ستاک مارکٹ میں اس کے شیرز گڑ جا رہے اور اس کی ریپورٹ ہنننبرگ نے دی اور اس کو جھوٹ ثابت کرنے کے لئے انڈیا کے بی جے پی اور موڈی کے فیور کرنے والے گوٹم ایڈانی کے چاپلوسی چمچے جو ہے یہ ہنننبرگ جھوٹا ہے یہ اس سے پہلے امریکہ کو ایک کمپنی کو جس کے شیرز بہت زیادہ تھے اس کو جھوٹ بول کے لوٹ لیا پیسہ بنا لیا بولے اور چینہ کا جھوٹ بول کے پیسہ بنا لیا بولے اب ایڈانی کو جھوٹا ثابت کر کے پیسے بنا لیا بولے اب یہاں جھوٹ اور سچ کا مخابلہ ہو رہا دیکھو گوھر کرو بل فرز آپ ہنننبرگ کی ریپورٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بہانہ ہے سمجھو ایڈانی کو ننگا کرنے کا کیسا ایڈانی کے پاس گھر ہے جو ایڈیگل ہے یہ ایڈانی کے پاس انڈسٹری ہے چنائی میں وہ ایڈیگل ہے یا اب ہیماچل پردیش کے اندر جو کمپنیوں کو چکیا جارہا ان کے گوداموں میں ان کے سٹوروں میں جا کر وہاں آفیسرز وہ جو ہے پروڈیکٹس جو بیشتا وہ دیکھ رہے اور ٹیکس کا معلوم کر رہے تو انہیں ٹیکس نہیں دیا یہ موڈی سارے جو بیروزگار ہے انڈیا میں انیمپلائمنٹ والوں کو کھا پکوڑا بیچو اور یہ جو ہے پکوڑا تو سٹوڈنٹ جو زندگی جوانی اپنی جو شروع کریں گے شادی کر کے یا کما کے یا پھر جو ہے گھر خرید کے یا جو ہے گاڑی خرید کے ان کے ارمانوں پہ ان کے خواب پر پانی پھیڑ دیا پکوڑا بیچو بلکے تم لکھر کے فقیر نہیں رہی جاتے پکوڑا بیچے تو ایک آدھ کوئی اللہ تعالی خود بتا رہا کہ ہم کسی کو دولت مند بنا دیتے ہیں ہم کسی کو فقیر بنا دیتے ہیں یہ بات بھی خوران کی صحیح اترے گی ایک آدھ آدمی پکوڑا بیچ کے ترخیق کر لے گا ایک آدھ جیسے اب ہمارے ہیدر آدھ میں ایک سبان بیکری ہے چھوٹا سبان بیکری بسکٹ سے شروع کریں اب ان کا دیکھے تو سبان بیکری کا میں نے ابھی حالی میں ان کا گھر بھی دیکھا جس کو ایک بڑی بیلنگ بنائے جس میں تین بچے یا کچھ ان لوگ شفٹ کریں گے تو معمولی بسکٹ بیچنے والا صاحب حیثیت ہو گیا جیسا اللہ دے دیتا ہے دولت یہ خوران کا فرمان تھا اور سچوا جیسا لگا تھا مجھے وہ دیکھ کر سبان بیکری والا سے اور میں خوشوا اللہ کے فضل سے ایک مسلمان ترخی تو کیا بھائی بھائی لیکن یہ پکوڑا بیچوں کا جو خصہ تھا لاکھوں بچے انجینرنگ ڈاکٹری اور جو ہے ایم بی اے یا پھر جو ہے ماسٹر مائنڈ کمپیوٹرز کے ماسٹر سامنے آ رہے اور ان کو پکڑا بیچوں بڑھ رہا ہوئی اور یہ جھوٹ بیروزگار بچوں کو دے دیا اور بولا کہ جی تم کو پندرہ لاکھ دیں گے پھر اس کے بعد میں انہیں کیا کرا انڈیا کے اندر جالی نوٹیں ہیں بھولکے وہ ہزار کی نوٹ کو سرکولیشن سے نکال دیا اس کی غلطی پہ غلطی کو کوئی پکڑنا نہیں چاہا لیکن اب آکے اس نے ایک ایسی جگہ پھز گیا کہ گوٹو مادانی کا سپورٹ کیا جب بچوں کو پکڑا بیچوں بولنے کے زمانے سے کر رہا یا اس سے پہلے سے کر رہا مدی اور اس کو کل جب انہیں دیڑھ گھنٹے کی بھاشن کی بات رکھی اس میں گوٹو مادانی کا خصہ ہی نہیں لیا اور وہاں چلانے لوگ ادانی کا خصہ بتاؤ مدی کا کیا تعلق ہے کوئی حقہ بھکا ہوگا نہیں بولا تو گوٹو مادانی کو اللہ تعالی اس واسطے پکڑا کہ وہ گجرات کے فسادات میں انہیں ہیں آپ لوگ بی بی سی کی ریپورٹ آئی بات دیکھو یا کسی بھی طرح مانگا کے دیکھو گجرات کا مین شیطان گوٹو مادانی ہے جو اس کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے جو ہے ہندو توا انڈیا میں لانے کے لیے ہندو راستر بنانے کے لیے ہندو راج بنانے کے لیے سناتن دھرما بھول جاؤ خالی ہندو بولے ہندو کنٹری ہند یہ ریور کا نام ہے وہ اس آپ سے ہندی ہندو توا ہندوستان بنا دینا چاہ رہا تھا اللہ پکڑ لیا اس کو گوٹو مادانی کو سچ میں بتا رہا ہوں تم جھوٹ کے پیچھے جا رہے گوٹو مادانی اور موڈی کا کیوں بھی لے کا کھیل رہی ہے اسے اللہ کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو انڈیا کے کھتے بھوک لے رہے آج وہ رہے انڈیا کے پاس تاریخ تھی کہتے مغلوں سے پہلے ارے دھیڑوں خالی مندیریں دکھا کیا کرتے رہے کل سی تاریخ رہے کیا فائدہ ہوا پتا کیا وہ مندیروں سے فائدہ ہو سکتا ٹورسٹوں کا صرف تاج میں سے فائدہ ہوتا نا ایک مثال دے رہو تو برحال تاریخ تو تمہاری دھوتی پہننے کی تاریخ تو تمہاری وہ ساری جو ہے ایسا ٹائی باننے کی دو جو لیکس ہوتے ہیں عورت کی تاریخ تو تمہاری ایسی جو ہے ساری اٹھا کے پیشاپ کرنے کی تاریخ تو تمہاری جو ہے دھوتی نکال کے جانبولے ہاں بیٹھ جانے کی پورا انڈیا جانتا تمہارے پاس باکروم بھی نہیں ٹائلرز بھی نہیں پوری دنیا جانتی تو تم کیا تاریخ بتا تیرے اللہ تم کو پکڑ لیا میں اس وقت سے یہ ویڈیو بتا کے سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ بتا رو ان نو سالوں میں بیچے پی نے جتنے جھوٹ بولے اس کو سب جو ہے ٹیکنالوجی سے بھی بدل دیا گیا یہاں تک کہ جو سچ بولا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا جو سچ بولا اس ان کو مار ڈالا بھی گیا جو سچ بولا اس میں ایک دو ہزار سترہ میں ایک آئی ایس آفیسر جو پولیس سپکٹر تھا ایک کچھ تھا اور یہ دیش نیتی والی لڑکی بتائی کہ اس کو جیل بھیج جا گیا اور اس نے گوٹم ہڈانی کو تیم بام کہا تھا اور یہ بات اب جو اس کے پھر سے شیر گر رہے اور انہیں جو ہے ٹیکس نہیں دیا اسے سامنے آ رہا انہیں جو ہے لیگل جو ہے پرمیٹ نے لیا پرمیشن نے لیا گھر کا یا فیکٹریز کا سامنے آ رہا اس کو ہنننبرگ کو نکا دو انہیں تو خالی تم کو ایک شیطان ہے بول کے بتا جیا سمجھو خالی اور تم کو یہ بتا جیا کہ ہندویزم نہیں آ سکتا انڈیا میں تم کو بتا جیا کہ موڈی کی چال نہیں چل سکتی ہے موڈی کے اوپر دنیا اڑی پڑے گی اور خندل کے رکھ دے گی اور اس وقت تک پاسپورٹ اگر کہ اس کا نہیں ہے تو گوٹم ہڈانی اسرائیل چلے جائے گا یا موڈی بھی اسرائیل چلے جائے گا کیونکہ اس کے دوست تو ایک اچھے اسرائیل اور کسی کے پر بھروسہ نہیں کر سکتے نہ امریکہ پہ نہ تو چائنہ پہ کیونکہ انڈیا ترخیق کرنے نہیں دینا بول کے دو دشمن تو ہی چائنہ اور امریکہ تو ان کو ملے گا کون اسرائیل اور تم سچ کو سچ نہیں سمجھو گے میری باتیں سچ تھی میرے ویڈیوز کو چک کرو میں نے کہا کہ ترکی کے اندر موجزہ ہوا چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے وہ بلڈنگے گرنے کے بعد تم کو وہ ویڈیو نے دیکھنا ہے یا تم دیکھ رہے ہوں گے یا اس نے وہ ویڈیوز کے بیوست نہیں بتانا ہے یا میں سچ بارہ سال سے بول رہا ہوں آپ سچ کو نہیں پھیلانا ہے کم از کم دعا کرو کہ انڈیا کو اللہ تعالیٰ شیطان کی حوالے نہ کر کم از کم دعا کرو یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے جو میں تم کو کہہ رہا ہوں اور میری سچائی یہ جھوٹ کے سامنے پارا پارا ہوگی میں شرمندہ پڑ گیا لیکن میں ہمت نہیں ہا رہا میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں کہ آج سچ سچنے رہے گا جھوٹ کا بازہ رہے گا اور جھوٹے کو دنیا سلام کرے گی جھوٹے کی عزت کرے گی وہی گوتہ مادانی کی عزت ہے موڈی کی ہے اللہ کو پہچھاننے والا ان کو جو ہے بدعا کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا اللہ شیطانیت انڈیا میں مطلع اللہ اکبر میں جو حق کا غور کرو سچ کا غور کرو